فرینڈز اگر آپ نے گھر میں پانی کی موٹر لگا رکھی ہے اور وہ صرف چل رہی ہے پانی نہیں اٹھا رہی ہے یعنی صرف خالی بجلی کا بل ہی خرج کر رہی ہے تو آپ کیا کریں گے ایسی موٹر کا آپ کیا کریں گے تو ایسی ہی ایک موٹر ہمارے پاس آئی ہے دیکھتے ہیں اس میں کیا پروبلم ہے تو فرینڈز یہ ہے ہمارے پاس آدھے ہسواور کی کرومٹن کمپنی کی موٹر جس کو ٹلو پمپ بھی بولتے ہیں اس میں پروبلم یہ ہو رہی ہے کہ یہ موٹر چلتا رہی ہے لیکن یہ پانی نہیں اٹھا رہی ہے تو اس کے لئے ہمیں اس کا پمپ چیک کرنا ہوگا یہاں پر یہ اس کے پمپ میں تین بورٹ لگے ہیں آٹھ نمبر کے اس کو ہم کھول لیں گے یہ ہمارے بورٹ کھل چکے ہیں اس کے بعد اس کو ہتھوڑی سے اس طرح سے ٹھوکیں گے تھوڑا سا اس کوسکو لوس کر لیں گے ہتھوڑی سے ٹھوکنے کے بعد اس کے بعد یہاں پر پیچکس ڈالیں گے دونوں سائڈ سے پیچکس ڈال کے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کریں گے تو اس کو ہلکہ ہلکہ ہلا ہلا کے دونوں سائٹ سے ٹھوکیں گے اندر سے بھی ٹھوکیں گے اور باہر سے بھی ٹھوکیں گے اس کے بعد اس کو باہر نکال لیں گے تو یہ ہمارا نکل چکا ہے یہاں پر بھی ہلکے سے سکریچس ہیں لیکن یہ ابھی چلنے کی پوزیسن میں لگ رہا ہے تو اب ہم اس کا امپیلر دیکھتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس امپیلر کے دانتیں بلکل ٹھیک ہیں لیکن اندر کا جو یہ راؤنڈ ہے اس کا پوری طرح سے باجہ بچ چکا ہے یعنی یہ کٹ گیا ہے تو اب ہم اس امپیلر کو نکال لیں گے یہ ہمارے پاس پولر ہے اس پولرز ہم اس کو نکال لیں گے تو اس پولر میں یہ پیچ اس کے نہیں آ رہے ہیں امپیلر کے یہ پیچ لوج ہو چکے ہیں تو ہم اس کو پیچ کس بغیرہ سے اس کو نکال لیں گے اس طرح سے یہاں پر اس میں ایک لوک بھی لگا ہوتا ہے اس کا دھیان رکھیں کہیں یہ لوک گر نہ جائے یہ امپیلر پوری طرح سے خراب ہو چکا ہے ہمیں اس کو ریپلیس کرنا ہوگا تو یہ ہمارے پاس ایک نیا امپیلر ہے تو ہم اسی سائج کا ایک نیا امپیلر لگا دیں گے اس میں تو اس امپیلر کو لگانے سے پہلے ہمیں پیچھے کا کبر بھی کھولنا ہوگا کیونکہ جب ہم اس کے اندر امپیلر ٹھوکیں گے تو یہ موٹر جام ہو جائے گی اور ہمیں اس کو فری کرنا ہوگا تو ہم اس کا پیچھے کا کبر کھول لیں گے یہاں پر یہ تین پیچھے لگے ہیں تو ان پیچھوں کو کھول لیں گے اور اس کے بعد اس کا پنکھا بھی کھول لیں گے اور اس پنکھے کو بھی ہم باہر نکال لیں گے یہاں پر یہ پنکھے میں پیچھے لگا ہے اس پیچھے کو کھول لیں گے اور چھینی بغیرہ سے یہ پیچھے بغیرہ سے اس طرح سے اس پنکھے کو بھی نکال لیں گے یہ موٹر تھوڑی ٹائٹ ہے اس کی ہم اوئلنگ بھی کریں گے اور اس سائیڈ یہاں پر یہ امپیلر چلے گا یہاں پر تھوڑی ڈشٹ ہے اس کو ہم ساف کر لیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم امپیلر فٹ کریں گے لیکن امپیلر فٹ کرنے سے پہلے ایک بار پرانے امپیلر سے نیا امپیلر میچ کر لیں کہ یہ اسی سائیس کا ہے یا بڑا چھوٹا تو نہیں ہے تو یہ ہمارا امپیلر اسی امپیلر کے سائیس کا ہے تو اب ہم اس امپیلر کو فٹ کریں گے تو یہ موٹر کی جو سافٹ ہے یہاں پر ایک چابی لگی ہوتی ہے اور ایمپیلر میں بھی ایک چابی گھاٹ ہوتا ہے ایک کھانچہ ہوتا ہے تو ایمپیلر کے اس کھانچے کو موٹر میں جو چابی لگی ہے اس جگہ پر رکھیں گے اور اس کو ٹھوک دیں گے اور اوپر کو اس کو اس طرح سے بٹھال دیں گے تو اس کو پورا بٹھال دیں گے ٹائٹ کر دیں گے ایمپیلر یہ جام ہو جائے گا اس کے بعد پیچھے سے ایک ہاتھوڑی سے چوٹ ماریں گے تو یہ لوس ہو جائے گا تو اب ہم اس میں تھوڑی آئلنگ بھی کر دیتے ہیں یہاں پر اس سائیڈ یہ بیرنگ ہوتا ہے تو یہاں پر اس کی آئلنگ کر دے رہے ہیں اوپر سے ہی اور اس کو گھما کے فری کر لیں گے اور دوسری سائیڈ یہاں پر اس کا بیرنگ ہوتا ہے یہاں پر بھی ہم اس کی آئلنگ کر دیں گے اور اس کو فری کر لیں گے تو یہ ہماری موٹر فری ہو چکی ہے یہ موٹر پہ کافی ڈشٹ لگ چکی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے صاف کیا تو یہ موٹر کتنی صاف ہے تو فرینڈز یہ ہمارا ایمپیلر فٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے اوپر پم کا پیچھے والا کور لگا دیں گے تو پم فٹ کرنے سے پہلے یہاں پر اس سائیڈ یہاں پر یہ سیل لگی ہے یہ سائیڈ یہ سیل لگی ہے یہاں پر ہلکا سا گریس لگا دیں گے تاکہ یہاں پر کوئی بھی لیکیج بغیرہ نہ رہے پم فٹ کرنے سے پہلے آپ یہاں پر اس کی روڑ شیک جرور کر لیں یہاں پر اس کی روڑ لگی ہے پہلے سے ہی ٹھیک ہے تو اب ہم اس کا پم فٹ کر دیں گے آرام سے بیٹھ جائے گا نہیں بیٹھے آرام سے تو ایک دو چوٹ مار کے اس کو بٹھال دیں گے اور اس کے بعد اس کے تینوں پیچھ لگا دیں گے تینوں پیچھوں کو اچھے سا ٹائٹ کر دیں گے اگر لوز رہیں گے یہ پیچھ تو پانی یہاں سے لیکیج کرے گا تو یہ ہمارے تینوں پیچھ ٹائٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم موٹر گھما کے دیکھ لیتے ہیں پیچھے سے تو یہ موٹر ٹائٹ ہے پیچھے سے ہم ہلکہ ہلکے سے چوٹ ماریں گے جیدہ چوٹ نہ ماریں گے اگر جیدہ چوٹ ماریں گے تو موٹر اگلے سائٹ سے جام ہو جائے گی اب یہ پیچھے سے جام ہے ہلکی ہلکی ایک دو چوٹوں میں ہی موٹر فری ہو جائے گی یہ موٹر فری ہو چکی اب ہم اس کا پنکھا لگا دیں گے تو یہاں پر موٹر کی سافٹ میں ایک خول ہوتا ہے جو پنکھے کا اسکرو ہے وہ اس سافٹ میں جائے گا اور اس طرح سے اس پنکھے کو لگا دیں گے اور اس کے بعد اس فین کا کبر بھی لگا دیں گے موٹر کا ڈھککنج اس کو بولتے ہیں اور تینوں پیچھ بھی لگا دیں گے اور اس کو ٹائٹ کر دیں گے تو یہ ہماری موٹر ریڈی ہو چکی ہے چلنے کے لیے تو ہم اس کو ایک بار ایسے ہی چلا کے دیکھ لیتے ہیں کہ موٹر ہماری فری گھوم رہی ہے اجام تو نہیں ہے تو یہ ہماری موٹر ٹھیک چل لی ہے اب ہم اس کو پانی ڈال کے پانی اٹھا کے چیک کریں گے کہ یہ پانی اب اٹھا رہی ہے یا نہیں اٹھا رہی ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں اس کے پمک کے اندر پانی ڈالنا ہوگا تو یہاں پر یہ تیرہ نمبر کا بورڈ لگا ہے ایئر اسکرو جس کو بولتے ہیں اس کو تیرہ نمبر کی چاوی سے کھول لیں گے اور اس کے اندر تو دھائی سو ایمل پانی ڈال دیں گے جتنا بھی پانی اس کے اندر آئے گا تو فرنس یہاں پر جیسے ہم نے پانی ڈالا پیچھے سے پانی نکلنے لگا ہے تو یہ پانی پیچھے سے لیکیج ہو رہا ہے اس میں پروبلم یہ آئے گی کہ جب ہم موٹر کو بند کر دیں گے چلا کے پانی اٹھانے کے بعد تو اگلی بار جب موٹر ہم چلائیں گے تو ہر بار اس میں پانی ڈالنا پڑے گا تو اس میں بار بار پانی نہ ڈالنا پڑے تو اس کے لئے ہمیں اس کا چیک بال چینج کرنا ہوگا یہاں پر دو بورٹ لگے ہیں دس نمبر کے کسی موٹر میں گیارہ نمبر کے ہوتے ہیں کسی موٹر میں تیرہ نمبر کے ہوتے ہیں تو یہ سب سے چھوٹے سائٹ کا چیک بال ہے تو یہاں پر دس نمبر کے بورٹ لگے ہیں ان دونوں بولٹوں کو ہم کھول لیں گے اور یہ اس کا چیک بال ہے اس میں پروبلم یہ آتی ہے کہ یہاں پر جو سپرنگ لگا ہے یہ سپرنگ لوز ہو جاتا جس بجے سے چیک بال سے پانی لیکیز ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس نیا چیک بال ہے اس کو ہمیں لگائیں گے چیک بال میں تین چار سائز آتے ہیں یہ سب سے چھوٹے سائز کا چیک بال ہے تو اس میں تین پیکن ہوتی ہیں ایک پیکن اوپر لگتی ہے اور دو پیکن نیچے لگتی ہے یہاں سے ہم نے چیک بال کھولا ہے تو اس کے ہول بند ہیں ان ہولوں کو ہم کھول لیں گے دونوں پیکن کے ہولوں کو ہم کھول لیں گے اسی کے بولٹ سے اور اس کے بعد اس طرح سے روڑ لگائیں گے ایک پیچھے اور ایک آگے اور اس کا چیک بال کا یہ جو لار وارا حصہ ہے وہ باہر رہے گا اور یہ اندر کو دبتا ہوا لگائیں گے اگر اٹھا لگائیں گے تو پانی موٹر نہیں اٹھائے گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کا جو پائپ ہے اس کے اندر کنکریٹ ہے جس بجے سے ہمارا امپیلر کٹ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے اندر کنکریٹ اور ریتا بغیرہ آتا ہے اس بجے سے امپیلر کٹا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا ہارڈ امپیلر کٹ گیا ہے تو ہمارے اندر بھی یہ پانی جاتا ہے تو یہ ہمیں بھی نقصان دیتا ہوگا تو یہ چیک بال اٹھا سیدھا نہ ہو تو اس کو فٹ کرنے کا سب سے بیش طریقہ یہ ہے کہ جو پیچھے کا ہمارا پائپ ہے اس کے اندر ہم بولٹ ڈال لیں گے اور جو چیک بال کا لمبا سی راہ اس کو ہم پائپ کے اندر ڈال دیں گے اس طرح سے اور اوپر سے پیکن لگا دیں گے اس طرح سے اور بولٹ کو ہم موٹر میں لگا دیں گے اس کے بعد دوسرا بولٹ پیکن کا سینٹر دیکھنے کے بعد اس کو ٹائٹ کر دیں گے اور ان بولٹوں کو ٹائٹ کر دیں گے چابی سے پانے سے یا گوٹی سے کسی بھی چیز سے ٹائٹ کر دیں گے یہاں پر یہ دس نمبر کے بورٹ لگے ہیں تو یہاں پر آگر یہ والے بورٹ لوز ہوں گے تو موٹر ائر لے گی اور پانی اٹھانے میں دکت ہو سکتی ہے تو یہ ہمارا چیک بار لگ چکا ہے اب ہم اس موٹر کے اندر پانی ڈال لیں گے جتنا بھی اس میں پانی آئے تو یہ ہم نے پانی ڈال دیا ہے اب ہم اس کا ائر اسکرو لگا دیں گے تو اس ائر اسکرو میں روڈ بھی نہیں لگی ہے سکتے ہیں تو یہاں پر ہمیں اس میں ٹیپ لون ٹیپ لگا رہے ہیں ٹیپ ہم اس طرح سے لپیٹیں گے جس سائٹ کو بولٹ ٹائٹ ہوگا اسی سائٹ کو اس کو گھوماتے جائیں گے اور ٹیپ کو لپیٹ دیں گے اس بولٹ کے اوپر اور اس کے بعد اس بولٹ کو ٹائٹ کر دیں گے اس کی ائر والی پیکن اس لیے ختم ہوئی ہوگی کیونکہ یہاں پر ہمیں پانی لیکیس کر رہا تھا اور بار بار اس پر پانی ڈال لے ہوں گے تو بار بار اس کو ٹائٹ کرتے ہوں گے تو یہ روڑ کٹ گئی ہوگی تو یہ ہماری موٹر ریڈی ہو چکی چلنے کے لیے پانی اٹھانے کے لیے اب ہم اس موٹر کو چیک کریں گے تو یہاں پر ہم اس میں پائپ لگا دیتے ہیں بولٹی میں ڈالنے کے لیے یہ ہم نے موٹر میں پائپ لگا دیا اور اس پائپ کو ہم نے بولٹی کے اندر ڈال دیا اور اب ہم نے اس کا سوچ آن کر دیا تو یہاں پر یہ ہلکا سا پانی آیا اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا خطمناک پیسر بنا رہی ہے روڈ پر پانی چلا گیا یعنی پانچ سی میٹر دور پانی چلا گیا ہے میں نے سوچتا کہ ایک دو میٹر دور ہی پانی جائے گا لیکن یہ پیسر بہت اچھا بنا رہی ہے تو میں آپ کو دوارہ دکھا دیتا ہوں پانی کی بائڈٹی کو تھوڑا اوپر کر لیتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خطمناک پیسر بنا رہی ہے یعنی اس کا پریسر بہتی اچھا ہو چکا اور یہ پانی ٹھیک سے اٹھا رہی ہے تو فرین اس طرح سے آپ اپنی پانی کی موڈر کا امپیلر چین کر سکتے ہیں یا کرا سکتے ہیں مستری سے اور اگر زیادہ کریٹیکل پروبلم ہوتی ہے یعنی اس کا پمپ کٹ جاتا ہے تو اس کو خرات مسین پر پریس کرانا پڑتا ہے دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب جروع کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہے